اعتقاف اس لیے کیا کہ مجھے شب قدر کی تلاش تھی مجھے شب قدر مل جائے لیکن مجھے فرشتے نے یہ بتایا کہ وہ تیسری عشرے میں ہوگی اور اس کی نشانی یہ بتائی کہ اس جب یہ شب قدر گزر جائے گی تو صبح فجر کی نماز میں پڑھوں گا تو میرے پیشانی بھی مٹی لگی ہوگی تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ آخری عشرے کا بھی اعتقاف کرو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ آخری عشرے کا بھی اعتقاف کیا جب اکیسویں شب ہوئی رمضان کی پہلی تاخرات تو رات کو بارش ہوئی اور صبح آپ نے جب فجر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد آپ لوگوں کی طرح متوجہ ہوئے تو آپ کی پیشانی مبارک میں مٹی لگی ہوئی تھی تو شب قدر کی تلاش میں آپ نے پورا مہینہ اعتقاف فرمایا اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنی قیمتی چیزیں شب قدر صرف اس امت کو ملی پہلے کسی امت کو نہیں ملی سوالاک کے قریب نبی گزرے ہیں ان کی امتیں گزری ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی امت کو یہ شب قدر نہیں دی اس امت کو عطا فرمی موسیقی موسیقی